دعوت الخیل عربی گھوڑے دو دعاؤں کی توفیل دی جاتی ہیں اندہو لسان صبح کے موقع میں کہ صبح کے موقع پر اسے توفیل دی جاتی ہے کہ وہ دو قسم کی دعا کرتا ہے دو دعائیں کرتا ہے مامی فرسن عربی گن عربی گھوڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آجمین آجمین نسل کے گھوڑے کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے یہ خصوصیت نہیں ہے تو اس لیے باز نے یہ کہا کہ یہ فرسن عربی گھوڑوں کو نکالنے کے لیے کہ یہ فضیلت یا یہ توفیل دعا کی جو ملنی ہے یہ صرف عربی نسل کے گھوڑوں کو ملنی ہے خاص ان کا انتیاز ہے یہ تشخص ہے ان کا باز نے یہ کہاں باز یہ کہتے ہیں کہ عربی کی قید یہ قید اختفاقی ہے اس لیے کہ سرکار تھے عرب میں اور وہاں جتے گھوڑے پائے جاتے تھے عام طور پر وہ عربی نسل کے گھوڑے پائے جاتے تھے تو اس لیے سرکار کی زبان سے عربی کا لفظ نکل گیا یہ پیدے انتفاقی ہے پیدے احترازی نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مامی فراسیت مامی فراسیت ہر گھوڑے کو یہ خصوصی ہر گھوڑے کو یہ توفیل ملتی ہے چاہے وہ عربی نسل گھوڑا ہو چاہے عجبی نسل کے گھوڑے ہو ہر گھوڑے کو صبح کے وقت میں یہ توفیل دی جاتی ہے کہ وہ دو قسم کی دعائیں کرتا ہے دونوں ترجمیان کر سکتے ہیں فراس کے اندر امو کا معنی پیدا کر سکتے ہیں عربی کی قید کو انتفاقی قرار دے کر یا فراس کے اندر تخصیص پیدا کر سکتے ہیں عربی کی قید کو انتراسی قرار دے کر تو مامی فراسیت عربی دل مگر یہ کہ اس کو اجازت دی جاتی ہے یعنی اس کو توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف دے کیا دعا کرتا ہے بھوڑا کہ اللہم خبلتنی انخبلتنی منبغی آدم و جانتنی لہو فجانتی احب آہلی و مانی دی انہیں پروردگار تو نے مجھے جس شخص کو دیا خبلہ کا ترجمہ آتا تھا کہ آپ نے پروردگار تم نے مجھے جس کے حوالے کیا حوالے کیا و جانتنی لہو مجھے دے دیا اس کے لیے یعنی اس کی ملتیت تو جس شخص کو میرے اوپر آپ نے مانگ بنایا اس شخص کے نصبی مجھے اس کے گھر مانوں اور اس کے دوسرے مانگ کے مقاپلے میں سب سے زیادہ کیا بنا محبوب بنا فجانتی احب آہلی و مانی دی انہیں جس کا میں محبوب ہوں یا جو شخص میرا مالی ہے میرے مانگ کے نزدی میں اس کے گھر مانوں اور اس کے اور مان کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہو جانوں فجانتی احب آہلی فجانتی احب آہلی یہ دو دعائیں کرتا ہے ہر گھوڑا تو گھوڑے کی مختلف خصوصیلات ہیں مختلف فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے کہ گھوڑا مالی کے ہم میں دعا کو ہے مالی کے ہم میں گھوڑا دعا کرتا ہے مالی کے ہم میں گھوڑا دعا کرتا ہے